من یارم من جانم من یارم بسم اللہ بیٹھو بیٹا میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کے اس نئے سفر کو خوشیوں سے بھر دے اور تمہارے ماضی کے دکھوں کی پرچھائیں بھی نہ پڑھے ان پر میں جانتیوں بیٹا اس وقت تمہیں تمہاری ماں بہت یاد آ رہی ہوگی لیکن بیٹا یاد رکھنا ماں ساری ایک جیسی ہوتی ہے دل میں درد رکھنے والی محبت رکھنے والی بس آج سے تم نے مجھے اپنی ماں سمجھ لیا آپ نے تو میری ماں سے بہت بڑھ کر کیا آنٹی اگر آج وہ یہاں ہوتی تب ہی مومن کو میرے نہیں منا پاتی نہیں بیٹا یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا ساتھ کس کے ساتھ لکھا ہے سچ کہا تو انہیں کہ میں نے مومن کو اس رشتے کے لیے راضی کیا خود تو شاید وہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہ لے پاتا اور اب مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت مومن کے لیے اس رشتے کو آسان بنا دے گی خوش رو بیٹا موسیقی موسیقی پوچھو گے نہیں ہم کھاؤ جا رہے ہیں موسیقی موسیقی آپ کی مفروض ہے موسیقی آپ کو اس سے بری جگہ لے جائیں گے میں چلوں گے نکاح کرنے جا رہے ہیں موسیقی 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 آپ کو غلط فہمی سے باہر آ جائیں تو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ مومن بھی کوئی تھا بلکہ رکھ ستھونے سے پہلے ہی بھولا چکی ہوگی کہ مومن بھی کوئی ہے اگر میں ادت میں نہ ہوتی تو خود چاہ کر روک لیتی آشی پاکا بھائی آشی چاہ چکی ہے آپ کی زندگی سے یکین کیوں نہیں آتا آپ کو پانے کی تجھ کو آس لگی ہے پانے کی تجھ کو آس لگی ہے کوئی دعا مندور ہوئی عشق سفر کا راستہ مشکل منزل میری دور ہوئی شرط جو دل کی لگی ہو شرط جو دل کی لگی ہو مکرتا بھی نہیں ہے مکرتا بھی نہیں ہے من یارم من جانم تو ہی تو رے من یارم من جانم تو ہی تو رے موسیقی 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 ہم دیا جلا ویٹھے تیری چاہت کا مندزر دل ہے میرا ایک تیری آہت کا من یارم من جانم تو ہی تو رے من یارم من جانم تو ہی تو رے دلے مو مل کا یہ کاسا بھرتا ہی نہیں ہے بھرتا ہی نہیں ہے بھرتا ہی نہیں ہے شرط جو دل کی لگی ہو شرط جو دل کی لگی ہو مکرتا ہی نہیں ہے مکرتا ہی نہیں ہے شکرانی کی نفیل ادا کر دی اللہ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی مومن آپ کا ساتھ مل جانے کا حساس اتنا خوبصورت ساری زندگی سجدے میں رہوں تب بھی کا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے کس کس سے کیا کیا چھین ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ سے کیا کیا چھین لیا ہے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کر دیا لیکن اب مجھے آپ کا ساتھ مل گیا ہے مومن تو میرے تو سارے دکھ کا مدعوہ ہوگی نہیں مائیا کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مدعوہ نہیں ہوتا لیکن مومن محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے آپ نے جب ہی میرے بارے میں سوچاؤں ہوگا آپ وہ دفرت سے سوچاؤں ہوگا لیکن آج دیکھیں آپ کی انا نے میری محبت کے سامنے گھوٹنے ٹھیک دیا اور میری محبت جیت گئی آپ میرے ہو گئے یقین تھا مجھے پورا یقین تھا کہ اپنی مظلومیت اور معصومیت کا ڈراما کر کے تم میرے گھر والوں کا دل تو جیت سکتی ہے تم معصوم نہیں جانتے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے تم اپنی مکاریوں سے بھاس آجاؤ تم نے اپنی مکاریوں سے صرف اور صرف میرا نام حاصل کیا ہے مجھے کبھی حاصل نہیں کر پاؤ کی تم جانتے ہو کیوں کیونکہ میں آج بھی تم سے اثنی نفرت کرتا ہوں جتنا ایک انسان کسی دوسرے انسان سے کر سکتا یہ رہے تمہارے گھر کے کاغ ساتھ اور مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری اس نیکی پہ میں اپنے نام کی مہر لگاؤں گا تم یہ چال چل کر میرے گھر والوں کا دل موم کر سکتی ہو لیکن میرا دل کبھی بھی موم نہیں ہوگا اور میں تمہاری مو دکھائی میں اسے تمہیں واپس کر رہا ہوں اس گھر کا کیا کرنا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کو پانے کے لیے میں نے کوئی چال نہیں چاہیے موم نہیں میں نے صرف اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کے گھر والوں کا دل موم کر دی جب دنیا کی نظروں میں آپ کو گرایا تھا تو خود کو سمجھا لیا تھا کہ میں آپ کے خوابل نہیں ہوں اس لئے آج بھی آپ کو مجبور نہیں کرتا لیکن ہو سکے تو اس عشتے پہ اپنے نام کی مہر لگی رہنے ہو جائیں جب دنیا کی نظروں میں آپ کو گرایا تھا تو خود کو سمجھا لیا تھا کہ میں آپ کے خوابل نہیں ہوں اس لئے آج بھی آپ کو مجبور نہیں کرتا لیکن ہو سکے تو اس عشتے پہ اپنے نام کی مہر لگی رہنے ہو جائیں شرط جو دل کی لگی ہو شرط جو دل کی لگی ہو مکرتا بھی نہیں ہے مکرتا بھی نہیں ہے من یارم من جانام تو ہی تو Federal من یارم من جانام تو ہی تو ایک بات بتاؤں تمہیں جس انسان سے آپ بے انتہا نفرت کرتے ہوں ساری زندگی اس کے ساتھ جب ایک کمرے میں گزارنی پڑھیں تو اس سے بڑی عذیت نہیں ہو سکتی اومین آپ کی نفرت سر آنکھوں پہ میں آپ سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں اشد آپ کو اس بات کا اندازہ لی کہ جس سے عشقیا جاتا ہے وہ صرف نظر آتا رہے تو وہ ہی بہت بڑی نمت موسیقی کیا ہوا بٹا؟ بھٹی وہ مومن پتا نہیں کہاں چلے گئے مومن مسجد کیا ہوگا؟ فجر کی ازان ہونے والی ہے نا؟ اور ازان وہ ہی دیتا ہے تم پریشان نہیں تیرا چلو صلوات خیر من النوم صلوات خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ آج والید کی امی آ رہی ہے کل فون کیا تھا نا انہوں نے مبارک بات کے لیے تب ہی اپنے آنے کا کہہ دیا تھا مومن کا گھر بس گیا ہے بس تمہارا بھی بس جائے تو میری فکر ختم ہو مل جائے گا سکون اور جب میں چلی جاؤں گی نا یہاں سے تو پھر مجھ سے ملنے کے لیے بے سکون ہو گی آپ ماؤں کی فکریں کب ختم ہوتی ہیں اچھا آج اپنی خالہ کیا مٹھائی دینے چلی جانا اور اگر کوئی بھی کچھ کہے نا تو خاموشی سے سن لینا اسلام علیکم آنٹی آمو والیکم السلام والیکم السلام تم اتنی چلدی کیا سوڑتے مجھے لگا تم دیر تک سونے کی آدھی ہوئی نہیں وہ آج میں نماس کے بعد سوئی نہیں تم نماس پڑتی پہلے نہیں پڑتی لیکن اب کوشش کرتی ہوں کے پڑھوں مومن ناشتے میں کیا کھاتے ہیں بیٹا ابھی سے فکر ہونے لگی تمہیں مومن کی مجھے اتنا کچھن کا کام وغیرہ نہیں آتا لیکن میں جلدی سیکھ جاؤں گی تاکہ میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں بانٹ لوں تب کی تب دیکھیں گے تم اندر جاؤ اور آرام کرو ہم دونوں تمہارے لیے ناشتہ بجھوا دیں گے کم دیلو بھائی ابھی تک سو رہے ہیں نہیں وہ یونیویسٹی کے لیے تیار ہو رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں ہمیں آج کے دن تو بھائی کو نہیں جانا چاہیے تھا ہاں جانا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہو سکتا ہے اس کا جانا ضروری آج آپ یہ پہنڈ کے جائیں یہ میرا فیاری کلر ہے آپ کو یاد ہے جب آپ یونیویسٹی پہلی بار آئے تھے تو یہی رنگ پہنڈ کے آئے تھے اٹھا کر باہر بھینک دو اسے ناشتہ حاضر ہے کیا ضرورت ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی آج آف لے لیتے میاں کا پہلا دینہ گھر میں ایسی شادیوں میں ہر دین برابر ہوتا ہے کیا پہلا اور کیا اور ویسے بھی اب اسے یہ ہی رہنا ہے بھائی یہ کونسا طریقہ ہے بات کرنے کا پری چلو آشتہ کرنے دوے میں چا موسیقی آپ ناشتہ کر لیں میں بار جا کے بیٹھ دیں موسیقی 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 اس تکلیف ہی کیا ضرورت تھی کسی کو اپنی خوشی میں شریک کرنا تکلیف نہیں ہوتا خالا لا مجھے دوکر جو میں برطن باد میں پیچھوا دوں گی اور آپا کو میرا سلام کہنا جی تم نے بتائی نہیں کہ کس خوشی میں تقسیم اور ہی مٹھائی نہیں خالا نے تمہیں بتایا نہیں وہ مومن کی شادی ہو گئی بہت بہت مبارک کو تمہیں فرین خالا کو بھی میری تیو سے مبارک بات دینا خالا آپ نے اس کو بتایا نہیں شاید خالا کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ بھائی کی شادی کا سن کر تمہیں اتنی خوشی ہوگی ٹھیکے خالا میں چلتی ہوں آشی آگے اور بھی مٹھائی بارت اللہ اللہ آپ نے مجھے بتایا ہے کیوں اور پھر آپ مجھے بتا دیتی ہیں تو میں اپنی خود کی سزا کم کر کے باپس آ جاتی کل ہی ہوئی اس کی شادی مجھ ہوگی نہیں کس سے ہوئی جس سے بھی ہوئی مجھے کیا مایا سے موسیقی 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 اپنے بہت طاقت ہوتی ہے آپ نے جب ہی میرے بارے میں سوچا ہوگا بہت دفرت سے سوچا ہوگا لیکن آج دیکھیں آپ کی انا نے میری محبت کے سامنے گھٹنے ٹھیک دے اور میری محبت جیت گئی آپ کو پانے کے لئے میں نے کوئی چال نہیں چلی میں نے صرف اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کے گھر باروں کا دل معم کر دی جب دنیا کی نظروں میں آپ کو گرایا تھا تو خود کو سمجھا لیا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں کیا اس لئے آج بھی آپ کو مجبور نہیں کر دی کیونکہ ہو سکے تو اس رشتے پہ اپنے نام کی مہر لگی رہنے ہو جائے دیکھیں بہن جو کچھ بھی ہو گیا ہم اس پہ اب چاہیں کتنی بھی ندامت کر لیں اس وقت کو واپس تو نہیں لاسکتی لیکن اپنی غلطیوں کا ازالہ تو کر سکتے ہیں نا آپ میرے لئے قابل احترام ہیں آپ نے دوبارہ میرے گھر آ کر جو مجھے عزت دی ہے اس کے لئے میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی تو پھر ٹھیک ہے آپ ہماری امانت جلد سے جلد ہمارے حوالے کر دیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی آپ جب چاہیں اپنی امانت لے جائیے تو بس ٹھیک ہے جیسے آپ کی عدت ختم ہوگی نا ہم آئیں گے اور اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں گے دیکھیں اگر آپ میری عدت کا انتظار میری وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں اب جب چاہیں فری کو سادگی سے رخصت کر آ کر اپنے گھر لے جائیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جیتی رہو میا یہ بلید کی والدہ ہے اسلام علیکم والیکم السلام جیتی رہو بیٹا اللہ خوش رکھے تمہیں اوقات پیاری بھی ماشاء اللہ آپ کی بھو بیٹا یہ میری طرف ساتھ آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے آرے بیٹا یہ تو تمہاری مبارک ہے اور کچھ نہیں بھگرو بھگرو تھانکیو ایسے مبارک بات تو میری طرف سے بانتی ہیں آپ لوگ ڈینر کی ڈیٹ سائٹ کر کے بتا دیچے گے ہم ڈینر پہ ضرور آئیں گے جب آپ اور فری ملک کے ہم کو انبائید کریں بھائی بالکل ٹھیک ہاں ہماری بیٹی نہیں دیکھیں بہن اگر آپ سادگی سے فری کو رخصت کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض دیں گے بس آپ کوئی بھی تاریخ ہمیں بتا دیں ہم اس تاریخ میں آکے رخصت کر آکے لے جائیں گے ٹھیک ہے مہم مومن سے بات کر کے آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے بہن پھر آپ ایسا کریں جو بھی تاریخ ہمیں بتائیں گی نا ہم اسی تاریخ میں آئیں گے اور رخصت کر کے لے جائیں گے اپنی بیٹی کو ٹھیک ہے یا انسان جو سوچتا ہے سب کو چلو ٹھڑ جاتا ہے سوچا تو مومن ہماری بیٹی کا دھرمہ ہوگا اس کیلئے خوشی کا باعث ہوگا لیکن اس نے ہی شادی کر دی آپ کو پتا ہے آشی نے مجھ سے کیا کہا اس نے کہا اگر مجھے مومن کی شادی کا پہلے پتا چل جاتا تو میں خود اپنی سزا ختم کر کے لوٹ آتی یعنی مومن کی شادی کا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یہ بھی اس کا ایک انداز اپنے آپ کو سزا دے نہیں کہا دیکھو کون ہے اسلام علیکم نویدہ بی بی آپ سے ملنے آئیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں اندر آسکتی ہوں آئیو آپ کیوں نے یہاں اسلام علیکم اسلام علیکم آتی اسلام علیکم اسلام علیکم تم اندر جاؤ اسلام علیکم میں نے فخر کو رازی کر لیا ہے وہ جلدی آشی کے ڈیبورس پیپرز پہ جوا دے گا اگر آپ انگلی نہ بھی کرتی تو کانون کے راستے مجبور کر دے طوروں سے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے میں تو معافی بھی نہیں مل سکتی مل سکتے ہیں آپ کو مل سکتے ہیں 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 میرا موسیقی 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 اللہ نے تمہارے نصیب میں بھی ضرور سکھ لکھے ہوں گے چھلیے میں نے وہ سکھ اپن کی محبت میں جب اس پہ اعتبار تھا اعتبار ٹوٹ گیا سکھ بھی ختم ہو نہیں بیٹا اللہ اپنے بندوں کبھی تک میں نہیں دیکھ سکتا اگر مومن نے اپنے لیے خوشیوں کا راستہ چن لیا ہے تو اللہ نے تمہارے نصیب میں بھی ضرور خوشیاں لکھی ہوگی مومن نے خوشیوں کی راہ نہیں چنینگی اسے بھی میری طرح خود کو عذیت دینے کیلئے اس لڑکی کو اپنا ہے جی جس طرح میں نے فخر کو اپنایا تھا سزا مانگ اس نے بھی اس لڑکی کو اسی لیے اپنایا ہوگا اس سے بھی خوشیوں کی اس نے بھی خوشیوں کی فون بھی بند تھا تمہارا کچھ سوچا ہے تم نے کہ ہمیں کتنی فکر ہو رہی تھی تمہاری اممہ مت کیا کریں میری فکر کیوں نہ کیا کروں اگر مایا کو اس گھر میں لاکر تم اتنی تکلیف میں ہو تو مجھ پر احسان کرنے کی کیا ضرورتی بات مان کر اممہ اب بھی خوش نہیں ہے مجھ سے تم اگر ہم سب سے ایسا رویہ رکھو گے تو کیا خوش رہوں گی میں تم سے اممہ میں انسان ہوں چابی سے چلنے والا کھلونا نہیں ہوں اچھا اگر ماں کی بات ماننے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم چابی سے چلنے والے کھلونے ہو تو پھر میری بات مان کر احسان کرنے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں میرا دل نہیں کر رہا تھا گھر آنے یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھ گیا تھا اور پھر وہیں سے ٹویشن پڑھانے چلا گیا تمہیں پتا تھا نا اجولید اور اس کی اممی نے آنا ہے میں نے تو ان سے کہہ دیا کہ سادگی سفری کو رقصت کرا کر لے جائیں اب تم تاریخ بتا دو اگر وہ بھی نہیں بتانا چاہتے تو مجھے کہ دو میں خود کوئی تاریخ بتا دوں گی اممہ تمہاری وجہ سے تلخی آگئی اممہ کے لہجے میں میرے لئے میرے ساتھ تو بہت کیرنگ اور لہوینگ ہے آپ ان کو تنگ مت کیا کریں تو نہیں ڈانٹیں گے آپ کو اب تو مجھے غصے سے دیکھنا چھوڑ دیں میں سٹوڈنٹ نہیں ہوں آنکہ موسیقی 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 موسیقی